اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ اور ایک تندور والی دائی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن قبلی سے ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جھل مل ستاروں کے بیچ کھڑا وہ سمندر کے کناروں پہ دور کھڑا وہ مہوے گردش کا واحد نکتا وہ آب و خاکی کا واحد جکتا وہ غازی عبداللہ وہ شاہوں کا امیر وہ دلدل کا سوار وہ مولا کا فقیر ناظرین اکرام آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے آپ سید محمد نفیس زکیہ کے صاحبزادے اور سید عبداللہ کے پوتے ہیں پانچویں پشت میں باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے آپ کا سلسلہ نصب جا ملتا ہے ابو محمد کنیت اس لیے آپ کی مشہور ہوئی کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد تھا اور الاشتر لقب اس لیے کہ الاشتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر چھکے ہوں آپ کی ولادت باسعادت سن اٹھانوے حجری یعنی پہلی صدی حجری کے آخر میں مدینہ المنورہ میں ہوئی یہ وہ دور تھا جب بنو میہ کی حکومت آخری حچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا جب آپ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے کی سندھ میں آمد ہوئی تو آپ سندھ کی قدیم ترین مسلم شخصیت تھے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی نے پوری زندگی اسلام سے وابستگی اور اس کی تبلیغ میں گزاری آپ کا عرص مبارک ہر سال کراچی میں آپ کے مزار اکتس پر بمقام کلیفٹن 20-21-22 ذلحج کو بڑی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے لاکھوں عقیدت مند کراچی سندھ اور دوسرے علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں واضو تبلیغ کے علاوہ محفل سما بھی منقد ہوتی ہے تصوف و سلوک سے وابستہ ہر طبقہ کے حضرات آپ کی ذات سے دلی وابستگی رکھتے ہیں یہاں آپ کی اکرامت پیش کر رہے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے سندھ کے زیری علاقے میں اپنے مریدین باصفہ کے ہمراہ مہوے سفر تھے گرمیوں کے دن تھے تھوپ اس قدر تیز تھی کہ دانہ بھی اگر زمین پر گرتا تو بھن جاتا گویا سورج آگ برسا رہا تھا مریدین باصفہ نے زہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد گاؤں میں کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھنے اور کچھ کھانے کے لیے حضور سے گزارش کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اجازت مرحمت فرما دی مریدین باصفہ ہمراہ حضرت عبداللہ شاہ غازی برگت کے ایک پرانے درخت کے نیچے سایا میں بیٹھ گئے مریدین نے عرض کی حضور کچھ کھانے کو مل جائے تو اچھا ہے دو دن سے فاقہ سے ہیں اور قریبی گھر سے روٹی کے پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے کچھ دام دے کر روٹی خرید لاتے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مریدین قریبی تندور کی طرف گئے وہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹی تھی جو کہ پیشے کے اعتبار سے روٹیاں پکانے والی معلوم ہوتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھوں اور کچھ کپڑوں پر آٹا لگا ہوا تھا مریدین روٹی خریدنے کے لیے اسے پوچھنے لگے وہ دائی بولی کہ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں آٹا گوندہ ہوا پڑا ہے لیکن تندور میں آگ ختم ہو چکی ہے وہ تھنڈا پڑ گیا ہے تندور سے روٹی کیسے پکے گی اور میرا بچہ بھی زارو کتار رو رہا ہے اس لیے آپ جا سکتے ہیں مریدین خالی ہاتھ واپس لکے سرکار کے دریافت کرنے پر انہوں نے دائی تندور والی کا سارا قصہ سنا ڈالا حضور اٹھے اور اس طرف چل پڑے مریدین باسفہ اور کچھ دہاتی بھی ساتھ ہو لیے انہوں نے خیال کیا کہ شاید اب دائی تندور والی سے جھگرا ہوگا خیر آپ سرکار تندور پر کھڑے ہوئے اور روٹی کے بارے میں سوال کیا جواب میں دائی تندور والی نے وہی تھنڈے تندور بچے کی بیماری کے بارے میں بتایا آپ سرکار نے فرمایا مائی صاحبہ گرم تندور میں تو ہر شخص روٹی پکا سکتا ہے اور بچہ تو چپ ہے کیونکہ جھولا جھول رہا ہے تم روٹی لگاؤ دائی نے دیکھا کہ بچہ بغیر کسی شخص کے خود بخود جھولے میں پڑا ہے اور جھولا آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے گویا اس کو سلا رہا ہے خیر اس نے ٹھنڈے اور بجے ہوئے تندور میں روٹیاں لگا دی لمحہ بھر میں ساری روٹیاں تیار ہو گئیں بلکہ کچھ کو جب اتارا گیا تو وہ کچھ جلی ہوئی سی تھی جیسے آگ تیز ہونے پر ہوتی ہیں دہتی یہ سب ماجرہ دے کر سرکار کے قدموں میں گر گئے اور ہلکہ ارادت میں شامل ہو گئے وہ دائی تندور والی اب آپ سرکار کا لنگر پکانے لگی اور آخری سانس تک سرکار کی خدمت کرتی رہی ناظرین اکرام حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار کے لنگر ہم ہر ماں کی جمعہ رات کو دلاتے ہیں اگر آپ اس لنگر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 0-315-4-84-397 پر اپنا حصہ لنگر میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ